بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میرد رہ دنوال صاحب خیریت سے ہوں گے طبیعت سے ٹھیک ہے خوش ہے امن ایسکون ہے اور میں بھی اللہ با کرم سے ٹھیک ہوں تو آج کا بلوک کرتے ہیں جی آج بہت زیادہ تھنڈ ہے بھائی صاحب بہت زیادہ جس کو بہت زیادہ ہے تھنڈی ہوای چاہتے ہیں اچھا ہم کو سکاریہ آئے چھتے ہی کوئی آئے تو میں ابھی جا رہا ہوں جی نیچے اگر لو ناشتہ گھر کے دکان کھولی ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے نیچے گرمہ گرم ناشتہ کرتے ہیں اور آج کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کس طرح اٹھ رہے ہیں یہ دیکھیں گے اور ہلکی کھری بھی دھوپ میں نکری اور نوم کا ٹائم ہو رہا ہے تو دھوپ ذرا برابر بھی نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں جی نیچے کی طرف اور گرمہ گرم چلے کے قریب چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ملتے ہیں کچھ دیر بعد ناشتہ کر لیتے ہیں گرمہ گرم دکان پر جاتے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہ گیا ناظرین تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو الحمدللہ جیسے کی پچھلے ویڈیو میں چھے سو سبسکرائبر ہو گئے تھے صبح اٹھے ہیں تو ساڑھے چھے سو گراس کر گئے یہ آپ سب کا بہت زیادہ پیار ہے تو ملتے ہیں جی ابھی کچھ دیر بعد اب چل کے ناشتہ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم دوستو میت رہر صاحب خیریت سے ہوں گے ثبیت سے ٹھیک ہے خوش ہے امن ایسکون ہے اور میں اپنے اللہ باک کرم سے ٹھیک ہو تو آج کا بلو کرتے ہیں جی آج بہت زیادہ تھنڈ ہے بھائی صاحب بہت زیادہ جس کو بہت زیادہ تھنڈی ہوای چاہدی ہے میں جی ابھی اٹھا نماز پڑھ کے سو گیا تھا دوبارہ اگر ناشتہ گھر کے دکان کھولی ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے نیچے کرمہ گرم ناشتہ کرتے ہیں اور آج کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑے کس طرح اوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں گے اور ہلکی چھتی بھی دھوپ نے نکھلی اور نو کا ٹائم ہو رہا ہے تو دھوپ ذرا برابر بھی نہیں ہے تو ابھی چلتے ہیں جی نیچے کی طرف اور گرمہ گرم چلے کے قریب چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ملتے ہیں کچھ دیر بعد ناشتہ کر لیتے ہیں گرمہ گرم دکان پہ جاتے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہ گیا ناظرین تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو الحمدللہ جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں 600 سبسکرائبر ہو گئے تھے صبح اٹھے ہیں تو ساڑھے 600 گراس کریں یہ آپ سب کا بہت زیادہ پیار ہے تو ملتے ہیں جی ابھی کچھ دیر بعد اب چل کے ناشتہ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ساتھ ہوتل ہے اور ساتھ ہی جو کسپ مراتے ان کے لئے آگ جلائی ہوئی ہے انہوں نے تو یہ بھائی صاحب سیاست کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلانا سیاست صحیح تھا عمران کا نہیں یہ غلط ہے ناظرین ٹھیک تھا یہ وہ اسی طرح کا مسئلہ ایک دوسرے کا ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم ان کی بیٹ کے آرام سے باتیں چونتے ہیں اور ساتھ ہی آگ سکتے ہیں جب تک زینب تو یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین زینبھائی کی دعائی لے کے ہیں ایک ٹراب دیا انہوں نے آکھ میں ڈالنے کے لئے اور یہ گولیوں کا پتہ دیا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھانے بنے ہوئے لرچی ہوئی ہے اور اندر سے آکھ ریڈش بھی ہوئی ہے تو ابھی زیادہ بھائی جائیں گے جی پڑھن چل بھی جا پڑھن جا امین دے دے نہیں جانا آج جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز کتنا بڑا ہو گئے ماشاءاللہ کچھ دنوں میں تیار ہو جائے گا اور یہ رومال اسی وجہ سے ہم نے یہ کبر کیا ہوا چہرہ اپنا ہوا تھنڈی تھنڈی چاڑ رہی ہے تو کان میں جائے گی تو بخار پھر چاڑ جائے گا ابھی کچھ دن پہلے ہی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے ایک دو دن پہلے ہی تو ایسا نہ ہو طبیعت پھر زیادہ خراب ہو جائے جس کی وجہ سے رومال ہم نے کبر کر لیا ہے چہرے پر ہک لیا ہے تو یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز آپ کو دکھا رہے ہیں جی پیاز کی فصل کتنی بڑی اور ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے جو میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں دکھائی تھی کہ اس ٹیم اس کی کاشت کی جا رہی تھی تو اب یہ دے سکتے ہیں ناظرین اب یہ فل تیار ہونے والا ہے کچھ ہی دیر باقی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو لے کے چلتے ہیں گندم کی طرف اس کی پچھلی سائٹ پہ ہی ہے وہ گندم آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ چلتے ہیں اس کی طرف اس کے بعد ہی آپ کو گندم میں چلتے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پیاز باہر آنا شروع ہو گیا یہ لال لال آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ یہ لال رنگ تو یہ سمجھ لیں پیاز کی علامت پیاز تیار ہو چکا ہے کچھ کچھ بھی بچے ہیں کچھ ہیں تو یہ بھی پک جائیں گے آپ کو لے کے چلتے ہیں جی کنک والی سائٹ پہ گندم جو کہ تین یا دو منتھ کے بعد تیار ہو جائے گی اس دفعہ ٹھنڈ میں آئے گی بھی ورنہ ہر دفعہ گرمی کے موسم میں آتی ہے امید ہے جی اس دفعہ ٹھنڈ میں آئے گی یہ ہے جی کندم یہ کچھ عرصے پہلے ہی کاشت کی ہے تقریبا ان کو ایک منتھ ہونے والا ہے اور اس سے بڑی ہے دوسرے گاؤں میں جہاں سے ہم دودھ لیتے ہیں دوسرا گاؤں جو دریس سے زیادہ بڑی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جب جائیں گے اور یہ جی آپ دیکھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنے ایریے میں لگائی ہوئی ہے یہ جی سباد جی آپ دیکھ رکھتے ہیں کماد کماد جی آپ دیکھ رکھتے ہیں ختم ہو گیا ہے بلکل یہ دیکھیں جی ٹوٹ کر گر گیا ہے اور کافی خراب بھی ہو گیا ہے زور سوک گیا ہے گررس کتم ہو رہا ہے ان کے اندر سے یہ صرف جانوروں کے چارے کے لیے اب استعمال ہو سکتا ہے اس کا جوس نہیں بنایا جا سکتا اس سائٹ پر تھوڑا سہی کھڑا ہوا ہے یہ سائٹ سے کافی نیچے گر گیا ہے یہ دیکھیں جی آج آپ کو کریں گے دو گاؤں کا ویزرٹ اور ان میں سے جو فصلے کاشتی ہوئی ہیں ان کا ویزرٹ اور موسم کے حوالے سے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین موسم کتنا سخت اور سردرین ہو چکا ہے یہ ایک بھی دھوپ کی قرار نہیں نظر آئی ہر طرف آپ کو بدل ہی بدل نظر آئیں گے یہ کھڑے ہیں زین بھائی میرے ساتھ آئے ہیں دوائی لینے کے بعد اور اس وقت ہم موجود ہیں جی اسی گاؤں میں ہوا دیکھیں جی کیسے ٹھنڈی چار رہی ہے الحمدللہ جی آپ سب کا بہت زیادہ پیار ہے ساڑھے چھے سو سبسکرائبر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کی یہی کوشش ہمیں اوپر لے کر جائے یہ ایک دن بس آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اللہ پاک کی رحمت کی ضرورت ہے اکثر لوگ دیکھتے ہیں یار کے ویلا منڈا اتنے ہی ہیں فارچونر میں گھوم رہا ہے لیکن لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یار کے بھائی نے کل نائی کی دکان پر کام کرتا تھا اور آج دیکھو فارچونر میں گھوم رہا ہے بھائی صاحب اس کے پیچھے ہیں ان کی محنت دو دو تین تین سال کی محنت ہے محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے محنت انسان کو کامیاب بناتی ہے انہوں نے دو دو تین تین سال محنت کیا سارا سارا تین اسی ویڈیو میں بنتے رہے ہیں لگاتار محنت کرتے رہے ہیں خیزر عمر پر دیکھیں جی ایک نائی کی دکان پر کام کرتے تھے تو انہوں نے دو دفعہ ٹیم بنائی ہے لیکن اس کی ٹیم نے کام کرنا بند کر دیا کوئی شرطہ کام کیا لیکن اس کے بعد ختم کرتی ہے انہوں نے اور اس کے بعد تیسری ٹیم جو بنی ہے ان کے ساتھ مولوی صاحب کی تو مولوی صاحب نے ان کو کافی سپورٹ کی اور خیزر عمر کی کافی اپنی بھی محنت تھی تو اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا جو محنت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہمیں دودھ مل چکا ہے تو چلتے ہیں جی دوسرے گاؤں میں زین ابھی ابھی دعائی لے کے آئے تھا اس نے کہا جی مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں نے کہا جی چلو اور ہمیں جی یہاں سے چار کلو دودھ ملے ہیں اور ساتھ ہی انڈے پانچ کلو ہے یہ انڈے بھی ہیں اور ہمیں انڈے بھی ملے ہیں کتنے ہیں سات سات انڈے ملے ہیں میں سردی ہے موبائل کر کے کھائیں گے ان کو ابھی چلتے ہیں جی دوسرے گاؤں میں ابھی کھیسی چیک کریں زین بھائی نے کس طرح اوڑی ہوئی ہے پچھے ہو جو پیجان پچھے ہو جو تو آڑی چلان دیو مرنی ہے گی تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی دوسرے گاؤں میں ملتے ہیں کچھ دے بعد ہم جی پہنچ چکے ہیں دوسرے گاؤں یہ دیکھیں جی بیسے درنا پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں اور یہ سب سے کوئی بی بی در کھڑا ہوئے ہیں اور بکری کے بچے اس میں اور اس میں ہے جی چھوٹی بکری کے بچے سردی کی وجہ سے اس میں دھاک گئی ہیں ان کو یہ دیکھیں جی یہ ہے پیارا بچہ ہمیں بھی بائی نکالو اور یہ سائیڈ پہ پکری توڑی کھانے میں مطروف ہے کیونکہ توڑی سردیوں میں گھرم ہوتی ہے ایسے بھی گھرم ہے ان کو بھی گھرم کر دیتی ہے سردیوں میں یہ دیکھیں جی ایک اور بچہ شاہو ہے مہتہ زیادہ ایسے بھی دودھ مل چکا ہے تو چلتے ہیں جی واپسی اور اس گاؤں میں دیکھیں جی گندوم کتنی بڑی ہو چکی ہے اس کی نشبت ابھی تھوڑا سا قریب چلتے ہیں یہ دیکھیں جی اور ہے بھی اس کی نشبت زیادہ ادھر اور بھائی صاحب دھون چیک کریں کتنی زیادہ ہے اور اس سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے سرون یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں سرون جس کا یعنی تیل بنایا جاتا ہے سرون وہ ہے جی یہ بھی سرون ہے اور اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ بھی سرون ہے اور ان کے قریب جی بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں تو ابھی ہم جی چلتے ہیں یہ در سے بھی ہمیں دودھ مل گیا ہے یہ دیکھیں جی تھیلا پورا بھڑ گیا تو ابھی چلتے ہیں چلتے ہیں جی ملتے ہیں چلتے ہیں کچھ تیر پاہ ابھی جی ہم آئے تھے جی گشت پر ابھی جی دور لے کے آیا ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو پورا نماز کی طرف دیکھیں ہماری مسجد میں آئی ہے جماعت وہ بھی فلرپین سے تو ابھی جی بسو کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے کچھ دن پہلے ہی یہاں ٹائلز لگی ہیں مہربل لگی ہے اور ابھی کام چل رہا ہے انٹے آپ دیکھیں پیچھے پڑی ہی ہیں جی جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا تبلیغی جماعت کے ساتھ تھوڑا سا گشت پر آنے گئے تھے وہ بھی انکل اقبال کے پلاٹ میں بھائی عبد الرحمان سے ملے لیاقت بھائی سے اور حافظ مجید صاحب سے جو ہمارے ادھر کے مولوی ہیں اور ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں میں ابھی ان سے ہی پڑھا ہوں قرآن جماعت والوں سے ملے ہیں جی چار بھائی آئیوں ہیں یہاں تلپین کے اور باقی ہیں جی پاکستانی تو مغرب انشاءاللہ ہم سے ملقات ہوگی ایک کو آپ نے دیکھ لیا بھی باقی انشاءاللہ مغرب پر آپ کو دکھائیں گے تو میں جی ابھی آیا تھا کپے یہ چادریں ڈالنے کے لیے ابھی دھوپنے کے لیے تھوڑی سی تو یہ دو چادریں تھی یہ والی اور ایک یہ والی یہ دو چادریں تھی تو چھت پر ڈالنے کے لیے آیا تھا تو یہ روما نے آج بہت ساتھ دیا تو ابھی چلتے ہیں نیچے بلکہ ابھی شوپ پہ بھی جانا ہے تو ملتے ہیں ابھی شوپ پہ جا کے تو ابھی جی میں شوپ پہ آیا ہوں اب ہوں گئے ہیں کھانا کھانے اور میں کھانا کھانا کھا کے ہی ہم آتوا کے در پہنچ چکا ہوں اور ہمارے شیل بھی گیا ہے جی کھانا کھانے کے لیے تو آج دیکھیں بہت زیادہ چریہ بھائی بہت زیادہ بات بہت زیادہ بات سب کی سپور کی ضرورت ہے ملتے ہیں کچھ ہی دریپا یہ ہوئے ہیں تو ایسے ہی لکڑ چیر جاتی ہے یعنی کہ نشان اور کہیں پھیل جاتے ہیں کٹنی کہاں سے ہوتی ہے کٹ کہاں لے جاتی ہے لیکن بھائی صاحب کھوچ کھوچ کر یہ نکال رہے ہیں لکڑ یہ دیکھیں جی بھائی صاحب اس میں بہت زیادہ محنت ہے جس کو عمیدہ میں بہت زیادہ محنت ہے pare بھائی صاحبز جے لگے پر ہیں مینت پڑے ہیں اور تین یہ پڑے ہوئے ہیں انہوں نے درائن بناتے ہیں بھائی صاحب اور یہ جی ناظرین آپ دے سکتے ہیں اور یہ ہماری شوپ کے بالکل سامنے شوروں میں فنیچر کا جس میں میں نے ایک پہلے لوگ بنایا تھا کہ بھائی صاحب کا فنیچر بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لکڑی اچھی ہوتی ہے ان کا مہنگا فنیچر ہوتا ہے تو ڈیزائننگ بھائی صاحب دیکھیں وی آئی بی طریقے سے کر رہے ہیں اور یہ ہماری شوپ کے بالکل سامنے درمیان میں صرف روڈ کراسنگ ہے اور روڈ کراسنگ ہے تو اس کے بعد جی ناظرین مغرب کی نماز شروع ہو گئی تھی تو بھائی صاحب بیان کر رہے ہیں تو ہمیں بٹھا لیا ہے ادھر ہی فلپین والے بھائی بیان کر رہے ہیں اور ترجمان ساتھ کھڑی ہوئے پاکستانی ہیں آپ کو یہ ساتھ بھی اردو میں بتاتے ہیں اور یہ جی ہمارے جماعت بیٹھ ہوئی ہے پوری جماعت میں میں کے لائے بیٹھا ہوا ہوں تو بھائی صاحب چلے گئے ہیں جو ان کو گشت کرانا تھا اسی وجہ سے بھائی صاحب چلے گا ہم بیٹھے ہیں جی میرے ساتھ اور اسی مہین کے سسٹم اللہ کے ذات میں ہمارے آخری پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کردے ہیں انہوں نے بھی آ کر اس کرمے کہ لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ کی محنت لوگ کے اوپر تاکہ لوگ کا جو یقین ہے وہ اللہ اور ان کی ذات کے اوپر بن جائے مخلوق سیڑ کر حالے کی طرح بن جائے دنیا سیڑ کر آخر کی طرح بن جائے اور اسی مہیند کے لئے رضو صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہ برداشت کی اور صحابہ اکرام کے اللہ تعالیٰ نمائی تک اس مہیند کو پوچھا ہے جتا رو بیلال رضی اللہ عنہ ایسر خالیاں امیتر 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 نائنی پورو اللہ سندر امیتر بیلال رضی اللہ عنہ ہاں جی دوستو کیا حال ہے جی ترجہ سے ٹھیک ہے تو میں جی ابھی گشت سے پری ہو کر آیا ہوں مغرب کی نماز پڑھ کر تو میں اور زین بھائی بیٹھے ہوئے تھے آگ سیکھ رہے تھے صبح پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جی کولے کو ابھی تعد پڑے ہوئے ہیں اور زین بھائی نے لگائے ہوئے ہیں ائر برڈز تو بھائی صاحب ابھی میرا بلوگ ہی سن رہے تھے اس میں ایڈٹ کر رہے تھے تو بھائی صاحب کہتے ہیں جی گانا لگا کے لئے میں نے کہا بھائی صاحب اب حافظ بن رہے ہو اور گانا سنو گے آپ کی عمرہ ایسی گانا سننے کی تو جی آج کا بلوگ کرتے ہیں یہیں پر ختم تو آپ یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا اور ویڈیو کو لائک کمنٹ بلوک کیجئے گا اور پیار آسا ایک کمنٹ بلوک کیجئے گا کمنٹ بلوک میں ویڈیو آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ